اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج آپ کے لئے قرآن پاک سے ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی تیز عمل ایسا عمل جو تین دن میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے آپ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ لیں کوئی بھی آپ بیماری کا حل لیں کسی بھی چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک آپ کے لئے سب سے بہترین راستہ ہے تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک سورہ کا ہے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے وہ دشمن ایک سے زیادہ ہیں آپ انہیں معاف کر کر کے تھک چکے ہیں وہ باز نہیں آرہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے اور اب آخر رستہ یہی بچا ہے کہ آپ ان کی ہلاکت کے لئے یا ان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کیجئے گا انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہی آپ کو اس دشمن پر اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا شرط بس یہ ہے کہ وہ بندہ یا بندی واقعہ ہی تن قابل ہو اس چیز کے کہ اس کو مارنے کی کوشش کی جائے یا اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جائے ایسا نہ ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو چکے ہیں چھوٹی باتوں کو آپ دل پر لے چکے ہیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اگر آپ حق پر ہیں تو یہ عمل کرنے کی آپ کو روحانی اجازت ہے اگر آپ نجائز کریں گے تو اس کے خود ذمہ دار ہوں گے اس کا جو بھی آپ کو نقصان ہوگا عمل سورہ کوسر کا ہے جو آپ کو سکریم پر نظر آ رہی ہے بہت مجرب بہت ہی تیز عمل ہے بس جس طرح سمجھاؤں اسی طرح عمل کیجئے گا نماز کی پبندی کرنی ہے اور سچے دل سے اللہ کے سامنے پورے ایمان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا اور جو میرے بھائی بہن چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ عمل آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس دشمن کی تصویر ہے اگر دشمن زیادہ ہیں ان کی تصویر ہیں تو وہ اپنے سامنے رکھ لیں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ ان کے مو گھر کا جو روح ہے یعنی کہ آپ جہدہ رہتے ہیں ادھر سے ان کے گھر کو دیکھیں کہ کس طرف گھر ہے ان کا اس طرف مو کر کے بیٹھ سکتے ہیں اگر ایسا بھی پوسیبل نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ گھر بہت دور ہے تو آپ اللہ کے رحمت پہ یقین رکھ کر کامل یقین کے ساتھ تصور کر کے ہی بیٹھ جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پاک صاف ہونا ضروری ہے جگہ پاک صاف ہونا ضروری ہے تو آپ قرآن پاک کی سورہ سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تین بار اعوذ باللہ منہ شیطان وراجیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں پڑھنی صرف اعوذ باللہ منہ شیطان وراجیم پڑھنا ہے تین بار اس کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے ون ہنڈر ٹونٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے دشمن کی تصویر پر یا تصور میں اس کے اوپر دم کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کر لیں اس کے بعد پھر تین بار اعوذ باللہ منہ شیطان وراجیم پڑھ لیں پھر ایک سو گیارہ بار سورہ کوسر پڑھیں اور پڑھ کر دشمن کی تصویر یا تصور میں دم کر دیں پھر آپ نے جب یہ کر لیا اس کے بعد پھر تین بار اعوذ باللہ منہ شیطان وراجیم پڑھ لیں اور ایک سو سات مرتبہ ون ہنڈرڈ سیون ٹائم سورہ کوسر پڑھ لیں اور دشمن کی تصویر پر دم کر لیں یا تصور میں دم کر لیں دشمن ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر سب کی تصویر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے آپ نے جب پہلا دم کرنا ہے تو اس کے بعد تین بار دشمن کا نام لے کر بن اس کی ماں کا نام لے کر اگر عورت کے لئے پڑھ رہے ہیں تو دشمن کا نام بنتے ماں کا نام لے کر تین بار دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اب یہ دشمن آپ کے حوالے ہے اس کو تباہ و برباد کر دے یا اگر آپ ہلاکت چاہتے ہیں تو ہلاکت کی دعا کریں جب دوسری بار دم کرنا ہے پھر تین بار دعا کرنی ہے جب تیسری بار دم کرنا ہے پھر تین بار دعا کرنی ہے اس کی ماں کا نام لے کر اگر ماں کا نام نہیں پتا تو بن حوا بول سکتے ہیں دعا کریں اللہ کی رحمت پر پورا یقین کر کے انشاءاللہ دشمن جدر بھی بیٹھا ہوگا جتنا بھی ظالم ہوگا انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر اثر نظر آئے گا تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر دن کو کرنا ہے تو پھر تین دن دن کو اگر رات کو کرنا ہے تو تین دن رات کو ہی عمل کرنا ہے کوشش کریں ٹائم فکس کر لیں بس یقین کامل اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور نجائز بالکل نہیں کرنا دشمن ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جان مال اور عزت پر آ چکا ہو اور آپ کے معاف کرنے کے باوجود باز نہیں آرہا نجائز مت کیجئے گا جائز کیجئے گا انشاءاللہ میری طرف سے روحانی اجازت ہے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ